وزیراعظم شہباز شریف صاحب جیس طرح سے آج کل مہنگائی کا طوفان اٹھا ہے بجٹ جیس طرح سے اس حکومت کی طرف سے شہباز شریف کے حکومت کی طرف سے آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن پر آئی ایم ایف کی ہدایت پر آئی ایم ایف کے حکم پر جو کچھوں نے کہا اس کو منظور کر لیا گیا اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ بجٹ کے بعد بھی منظوری کے بعد بھی آئی ایم ایف نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے شہباز شریف کی حکومت نے اس کو بھی تسلیم کر لیا اور اضافہ کر دیا گیا گیس کی قیمتوں میں بجلی کی قیمتوں میں وہی گسیٹا جی آج تاجکستان کے دورے پر گئے ہوئے ہیں پاکستان میں مہنگائی کا طوفان اٹھایا اور خود گسیٹا جی گسیٹا جی ہم انہوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آصف علی زرداری کا پیٹ پھڑوں گا اس کو لاہور کی سڑکوں پر نکالوں گا ان کو بھاٹی گیٹ میں لٹکا دوں گا یہ شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا گسیٹ نے کہا انہوں نے کہا کہ لاہور میں گسیٹوں گا اور لڑکارہ میں گسیٹوں گا اس لیے ان کا نام پھر گسیٹا جی تو بنتا ہی ہے گسیٹا جی صاحب پاکستان کے دوسری مرتبہ وزیراعظم بنے آج پھر وہ پاکستان کو عوام کو مہنگائی کے طوفان میں ہنسا کے خود دورے کر رہے ہیں تاجکستان گئے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کئی یاد داشتوں پر دستخط کیے اور یاد داشتوں کا تبادلہ بھی کیا گیا تبادلہ کرنے والے میں کون لوگ شامل تھے خاجہ آصف صاحب خاجہ مکمل طور پر ہارے ہوئے اور ان کے ساتھ عطاولہ تارد صاحب مکمل طور پر ہارے ہوئے اور یاد داشتوں کا تبادلہ کرنے والوں میں تارد فاطمی صاحب بھی موجود تھے وہ کبھی الیکشن لڑے ہی نہیں ہیں ان کے ہارنے جیتنے کا سوال ایک طرف رہ گیا اور اس کے ساتھ ایک اور ککڑوں کو قسم کا بندہ بھی تھا مجھے اس کا نام نہیں آتا وہ بھی یاد داشتیں وہاں پہ چینج کر رہا تھا تبادلہ کر رہا تھا یاد داشتوں کا لیکن ککڑوں کو اس لیے کہا کہ اس کی شکل تھوڑی سی سال زافر صاحب سے ملتی تھی پتہ نہیں ان کا نام کیا ہے بہرحال یہ لوگ پاکستان سے تاجکستان گئے ہوئے ہیں وہاں پہ معاہدے جو کچھ بھی کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کو کیس طرح انہوں نے مہنگائی کے سمندر میں دھکیل دیا دو حقیقتیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں پاکستان کی تاریخی دو حقیقتیں جناب شہباز شریف صاحب جس دن پاکستان کے وزیراعظم کا انہوں نے حلف اٹھایا اور دن ان پر فردیج رمائد ہونی تھی اور ایسے بندے کو پاکستان کا وزیراعظم بنا دیا گیا پاکستان کا وزیراعظم بننے کے بعد ان کی طرف سے ان کی پی ڈی ایم کے حکومت کی طرف سے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کر دیا گیا وہ بھی ایک تاریخ ہے ان کے اپنے مقدمات ختم ان کے بھائی کے مقدمات ختم سارے خاندان کے مقدمات ختم ناہلیاں ختم سارا کچھ ان کی حکومت کے دوران ہوتا رہا یہ تو ہوگی شہباز شریف صاحب کی بات اب آ جاتے ہیں ذرا قاضی فائصہ صاحب نے آج پھر اپنی عدالت لگائی وہاں پہ وہی قاضی فائصہ صاحب پرانی چیزوں کو ریپیٹ کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آئین کو دیکھنا ہے ٹیکس کو دیکھنا ہے حق کی کیا بات کرتے ہو رائٹ کی کیا بات کرتے ہو قاضی فائصہ صاحب نے کیا کہا ان کے ساتھی ججوں کی طرف سے کیا کہا گیا وہ بھی ایک کمال کا تھا اٹانی جنرل نے دلائل دیتے ہوئے بتایا کہ میرے پاس ریکارڈ آ گیا ہے دوہزار دو اور دوہزار اٹھارہ میں مقصود نشستوں سے متعلق بھی ریکارڈ ہے آئین کے مطابق سیٹیں سیاسی جماعتوں کو ملیں گی نہ کہ آزاد امیدواروں کو سیاسی جماعتیں تب مقصود نشستوں کی اہل ہوں گی جب کم سے کم ایک سیٹ جیتی ہوگی مقصود نشستوں سے متعلق دوہزار دو میں آرٹیکل اقاون کو بھولوے کار لائے گیا تھا آزاد امیدواروں کی اتنی بڑی تعداد کہاں سے آئی عدالت کی طرف سے استفسار کیا گیا جسے جمال خان مندوخیل نے رماغ دیا کہ آرٹیکل اقاون میں سیٹوں کا ذکر ہے میمبرشیپ کا نہیں جسے منیب اقصد نے کہا کہ آرٹیکل دو سو چوبیس ریایت ہے ورنہ کوئی اسمبلی کی سیٹ خالی نہیں چھوڑی جا سکتی پالی میں نظام کی بنیاد سیاسی جماعتوں پر ہے سوال یہ ہے کہ آزاد امیدواروں کی اتنی بڑی تعداد کہاں سے آئی کیا لوگوں نے خود ان لوگوں کو بتاورے آزاد امیدوار چنا کیا الیکشن کمیشن نے خود ان لوگوں کو آزاد امیدوار کرا نہیں دیا جب ایسا ہوا ہے تو کیا دارت کو یہ غلطی درست نہیں کرنی چاہیے کیا وہ قانونی اپشن نہیں اپنایا جانا چاہیے جو اس غلطی کا اضالہ کرے بعد ازاں چیف جسر قاضی فائصہ نے رماض دیا کہ کسی فریق کو یہ کہتے نہیں سنا کہ نشیستیں خالی رہیں ہر فریق یہی کہتا ہے کہ دوسرے کو نہیں نشیستیں مجھے ملیں آپ پھر اس پوائنٹ پار اتنا وقت کیوں لے رہے ہیں کہ نشیستیں خالی نہیں رہ سکتی موجودہ صورتحال بن سکتی ہے یہ آئین بنانے والوں نے کیوں نہیں سوچا یہ ان کا کام ہے آئین میں کیا کیوں نہیں ہے یہ دیکھنا ہمارا کام نہیں بار بار کہہ رہے ہوں گے ہمارے سامنے موجودہ آئین کے مطن پر ہیں جسر قاضی فریق نے مزید کہا کہ میں بار بار آئین میں لکھے الفاظ کی بات کر رہا ہوں اگر آئین میں صورتحال کا ذکر نہیں یا گلتی ہے تو آئین جانے اور بنانے والے جانے حالانکہ یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں پہ آئین میں کوئی سکم رہ جاتا ہے اس کو درست کرے لیکن قاضی فریق صاحب آج دوسری طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جسر آشیاب ملک نے اس تفسار کیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سیاسی جماعت اگر پارلیمانی پارٹی نہ ہو لیکن سیٹ جیتے تو پارلیمانی پارٹی تصور کی جائے اٹانی جنرل نے کہا کہ انتخابات ہی تیعن کریں گے کہ پارلیمانی پارٹی کون ہوگی آزاد امیدوار اگر تو پارلیمانی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد امیدوار سیاسی جماعت ہیں یا نہیں ہیں جسٹس آئیشہ ملک کی طرف سے یہ کہا گیا جسٹس آئیشہ ملک نے مزید کہا کہ میں آزاد امیدوار کے بارے میں نہیں پوچھ رہی میں انتخابات میں حس налینہ کے حق کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں آپ کے مطابق سیاسی جماعت ہی پارلیمانی پارٹی بنے گی ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں آزاد امیدوار سیاسی جماعت ہیں یا نہیں ہیں جیسے یا یا فریدی نے کہا کہ آپ کے مطابقاتی کل ایک آون کے تہہ سنی اتحاد کانسل سیاسی جماعت نہیں لیکن زیمینی الیکشن جیتنے کے بعد پارلیمانی پارٹی بن چکی ہے کیا بن چکی ہے انہوں نے یہ سوال بھی دور آیا اٹانی جنرل جواب دیا کہ اگر سنی اتحاد کانسل زیمینی انتخابات جیتی ہے تو پارلیمانی پارٹی بن سکتی ہے جسر آئیشا ملک نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن سنی اتحاد کانسل کو سیاسی جماعت تصور نہیں کرتا تو پارلیمانی پارٹی کسے بن سکتی ہے جسر عرفان صادر نے کہا کہ جو آزاد امیدوار کسی پارلیمانی پارٹی میں شامل نہ ہو تو کیا ہوگا قانون تو کہتا ہے کہ تین روز میں سیاسی جماعت میں شامل ہو آزاد امیدوار کیسے رہیں گے اس پر اٹانی جنرل نے کہا کہ آزاد امیدوار اگر شامل کسی جماعت میں نہیں ہوتے تو آزاد ہی رہیں گے جسٹس آترہ مندرہ نے اٹانی جنرل کو مخاطب کیا کہ آپ کو بنیادی سوال کو دیکھنا ہوگا ایک سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن نے الیکشن سے نکال دیا الیکشن کمیشن نے خود آئین کی سنگین خلاف ارضی کی بنیادی حقوق کے محافظ ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے درست کریں اس کے ساتھ یہ اٹانی جنرل کے دلائل مکمل ہو گئے جس کے بعد سنی اتحاد کانسل کے وکیل نے کہا کہ میں پندرہ منٹ میں جواب الجواب ختم کر دوں گا تاہم سپریم کورٹ نے ان کی ایک نہ سنی اور مقصود نشستوں سے مطلق مزید سماعت نو جولائی تک ملتوی کر دی یہ آج کی سماعت کے دوران قاضی فائصہ صاحب اور ان کے ساتھ سی جاتے کہتے رہے وہاں پہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو کوئی جواب نہیں آ رہا تھا اور اٹانی جنرل صاحب کی طرف سے جس طرح کے دلائل دیے گئے وہ بھی دنیا نے سنے کہ اس طرح سے اٹانی جنرل لا جواب ہو گئے لیکن قاضی فائصہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے آئین سے باہر نہیں جانا اور قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے یہ سماعت ایک ہفتہ کے لیے ملتوی کی گئی ہے تو اس طرح ہم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قاضی فائصہ صاحب شاید کچھ ججوں کو مینج کر لیں اگر آج فیصلہ ہو جاتا تو قاضی فائصہ صاحب کے ساتھ جو تین جج کھڑے ہوئے تھے پہلے وہ بھی قاضی فائصہ صاحب کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں ایک تو مندوخیل صاحب جن کو کہا جاتا تھا کہ قاضی فائصہ صاحب کے وہ ساتھ ہیں نیم افغان صاحب وہ بھی کہا جاتا تھا کہ قاضی فائصہ صاحب کے ساتھ ہیں اور امین الدین صاحب ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ قاضی فائصہ صاحب کے ساتھ ہیں لیکن آج کے کیس کے دوران انہوں نے جو کچھ کہا آئین کے حوالے سے قانون کے حوالے سے پی ٹی آئی کے نشیستوں کے حوالے سے جس طرح کہ ان کی طرف سے سوالات کیے گیا ہے الیکشن کمیشن کے وقیل سے اور اٹانی جنرل سے یہ سیئے نظر آتا ہے کہ قاضی فائصہ صاحب کے ساتھ آج صرف ایک یا دو جج ہیں تین جج دوسرے کیمپ میں جا چکے ہیں یا یافریدی وہ بھی جس طرح سے پہلے نظر آتا تھا کہ شاید وہ ملک ہیں وہ بھی جس طرح کے ان کے آج مارکسہ ہے وہ بھی قاضی فائصہ صاحب کے دوسرے کیمپ میں جا چکے ہیں اگر آج فیصلہ ہو جاتا تو قاضی فائصہ صاحب اکیلے رہ جاتے تو کچھ تغذیر نگاروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائصہ صاحب نے اسی لیے ایک ہفتے کے لیے اس مات کو موخر کیا ہے تاکہ کوئی راستہ نکالا جا سکے اپنی فیور میں جس طرح سے وہ فیصلہ کرنا چاہتے جس طرح وہ تحریکر صاحب کو یہ نشیستیں نہیں دینا چاہتے یہ قاضی فائصہ صاحب کی مرضی ہے منشاہ ہے اس کے لیے وہ کس کو استعمال کریں گے اگلے پانچ چھے روز میں اس کا پتہ چل جائے گا صدیق جان کی طرف سے بڑی پریشانی کے اظہار کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو مینج کیا جائے گا کچھ لوگوں کو لالی دیا جائے گا کچھ لوگوں کو ڈرائے جائے گا خوف زیادہ کیا جائے گا اور جو جائج دوسرے قیم میں موجود ہے منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں منیب اکثر کے ساتھ کھڑے ہیں وہ پان جات تو بالکل فرم ہو کے مضبوط ہو کے وہ قاضی فائصہ کی بات مانے کے لیے تیار نہیں ہے ان میں آئیشہ ملک صاحبہ ہیں منیب اکثر ہیں منصور علی شاہ ہیں شاہد وحیر ہیں عرفام سعادت ہیں یہ جائج صاحبان تو مکمل طور پر یہ جائج صاحبان قاضی فائصہ صاحب کی بات مانے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان میں سے کتنوں پر یہ صدیق جان کے ایک طرف سے خدشہ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ڈرائے جائے گا دھمکایا جائے گا ہو سکتا ہے کچھ جو کو اتنے زیادہ مجبور کر دیا جائے کہ وہ کہیں کہ ہمیں اس کیس کی سماعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یا کچھ بھی کسی ججبہ رافتہ سکتی ہے بینٹو سکتا ہے بہارہ یہ صدیق جان کی طرف سے اور کوئی دیگر تجزیر نگاروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائصہ صاحب کسی بھی حد تک اپنے حق میں فیصل اور علیہ کے لیے جا سکتے ہیں باقی الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کا وکیل اور ٹانی جنرل ان کی بلکل تیاری نہیں تھی اور تیاری تو الیکشن کمیشن کی بھی نہیں تھی جس طرح سے ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ پہلا فیصلہ ہم سے غلط ہو گیا اور سپریم کورڈ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہمارے فیصلے کی غلط اشری کی ہے تو ناظرین اس میں قصور کس کا ہے قصور کسی اور کا نہیں ہے بلکہ قصور اس سسٹم کا ہے جو سسٹم بنایا گیا لائیا گیا جس کے تحت یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا کہ الیکشن کمیشن کو ایسے شعبے سے لائیا گیا کہ ان کو بیروکریٹ سے بیروکریسی سے لگایا گیا اس سے پہلے جتنے بھی چیف الیکشن کمیشنر آئے وہ سارے کے سارے عدلیہ سے تھے ریٹائر جائشت آئیوان تھے لیکن پہلی دفعہ ایسے بیروکریٹ کو لگایا گیا کہ جو عقل سے بھی پیدل نظر آتا ہے جس کو قانون کا آئین کا کچھ بھی پتا نہیں ہے جیسے فیصلے سامنے آتکے ہیں تو یہ ثابت ہو گیا کہ آپ بیروکریٹ کو چیف الیکشن کمیشنر بنائیں گے تو قانون کا کچھ نہیں پتا جج جتنا بھی ماتھا ہو جتنا بھی وہ قانون کو نہ جانتا ہو لیکن جج جج ہوتا ہے وہ عام آدمی سے بیروکریٹ سے قانون کو بہت بہتر جانتا ہے لیکن سکندر سلطان لاجہ اور ان کے ساتھ ایسے لوگوں کو بٹھا دیا گیا ان میں شاید ایک آتکو جج بھی ہو وہ بھی سارے کے سارے جاہل ثابت ہوئے ہیں اگر جاہل وہ نہیں ہیں تو پھر وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں پھر انہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے وہ اپنی ایمانداری دیانداری کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے بلکہ جو کچھ ان کو سکھایا جاتا ہے صدایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے اسی کے مطابق وہ فیصلے کر رہے ہیں اب آ جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں وہاں پہ ٹربیونل ہے لیکن ٹربیونل کی بات کرنے سے پہلے آلیا نیلم صاحبہ کو جوڈیشنل کمیشن آپ پاکستان کی طرف سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مقرر کر دیا گیا ہے ابھی رسمی کاربائی باقی رہ گئی یا پالیمانی پارٹی کے سامنے جو معاملہ جائے گا وہ بھی اس کی منظوری دے دیں گے قاضی فائصد صاحب کی طرف سے بھی یہ ایک نئی چال چلی گئی ہے پہلے تو یہ ہوتا رہا ہے ایک عرصے سے شاید یہ کوئی ایکٹ ہے قانون ہے بہارال جو کچھ بھی ہے کہ سینئر مو جج بنے کا سپریم کورٹ کا آئی کورٹس کا لیکن قاضی فائصد صاحب کی طرف سے بلکل ملیہ میٹ کر دیا گیا اگر وہ ایکٹ تھا ذابطہ تھا قانون تھا اصول تھا جو کچھ بھی تھا قاضی فائصد صاحب کی طرف سے یہاں پہ شجاہد علی خان صاحب سینئر مو جج تھے اور ان کو قائم مقابل تیو جسٹر سے بھی بنایا گیا تھا ان کی جگہ آج اعلان کیا گیا ہے بانہ ارکان ہے جوڈیشل کمیشن آب پاکستان کے اور کہا جا رہا ہے کہ مصطفق کا انہوں نے فیسور دے دیا ہے کہ آلیہ نیرم صاحبہ جو سنیارٹی میں دوسرے جاتی سینئر نمت پاراتی ہیں ان کو چیف جسر بنا دیا گیا ہے تین لوگوں کے وہاں پہ پہلی دفعہ نام دیا گیا ہے پہلے گیگ ہوتا تھا کہ ایک جج کا نام دیا جاتا تھا جو سینئر مو سٹ ہوتا تھا اس کی منذوری دے دی جاتی تھی جوڈیشل کمیشن آب پاکستان کی طرف سے لیکن اب ان کے سامنے تین ججوں کے نام رکھے گیا ہے چجات علی خان صاحب علی باکر نجری اور آلیہ نیرم صاحبہ کا آلیہ نیرم صاحبہ پر سارے ارکان کی طرف سے بارہ کے بارے لوگوں کی طرف سے اعتماد کا اظہار کیا گیا وہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جیسے بن گئی ہیں تو اس سے کیا ہوگا موسر افتر کیانی صاحب وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جج تھے اسی نیرم ہو جائی تھے اگر آمر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ میں لے جائے جاتا ہے یا کوئی حبیرہ بھی ہو جاتی ہے یہ دور دور چلے جاتے ہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں یا جو کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد موسر افتر کیانی صاحب سب سے سینئر تھے انہوں نے چیف جیسے اسلامباد ہائی کورٹ بننا تھا لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ بتا دیا گیا ان کو کہ نہیں کسی اور کو بھی چیف جیسے اسلامباد ہائی کورٹ بنایا جا سکتا ہے بہرحال یہ قاضی فائشہ صاحب کی مرضی ہے منشاہ ہے آپ آجاتے ہیں لاہور کے ٹربیونل کی طرف مریونواز شریف صاحبہ کا ان کے سامنے معاملہ گیا تو کتنا افسادی آگیا تھا مریونواز شریف صاحبہ کو فارم فارٹی فائیو لانے کا لیکن مریونواز شریف صاحبہ سے فارم فارٹی فائیو مینج نہیں ہو سکا انہوں نے کہا کہ اس کیس کو ہی ختم کر دیا جائے آپ کا اختیاری نیم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج کی کیا کاروائی ہوئی ذرا ملاحظہ کی گئی ہے اور ہائی کورٹ کے جسٹیس انوار حسین نے بطور الیکشن ٹربیونل مریونواز کی کامیابی کے خلاف دائر اپیل پر سماد کی ہے اور دورانے سماد الیکشن کمیشن کی جانب سے فارم فارٹی فائیو کا جو مصدقہ ریکارڈ تھا وہ ٹربیونل کے سامنے پیش نہیں کیا گیا اور الیکشن کمیشن کی جانب سے محلت کی صدا کی گئی کہ ہمیں مریونواز کے ہلکے کا فارم فارٹی فائیو کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے محلت دی جائے جبکہ دورانے سماد مریونواز کی جانب سے اس پٹیشن کو ہی نقابل سماد قرار دینے کی صدا کی گئی ہے اور ان کی جانب سے جواب جمع کروا دیا گیا ہے اور اس پٹیشن پر اترازات اٹھائے گئے ہیں جس پر جی تو مریونواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ پٹیشن ہی ناقابل قبول ہے ناقابل سماد ہے اس کو ہی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے اگر آپ جیتے ہوئے ہیں فارم فارٹی فائیو کے مطابق بھی جیتے ہوئے ہیں تو ایسے لے جا کے پھینکیں کہ جناب یہ ہیں ہماری کامیابی کے سر آئے جسٹیس انوار حسین نے کہا کہ جو ان کو مینڈٹ ملا ہے اس کے مطابق جو بھی اس حوالے سے غلط ثابت ہو جاتی ہے پٹیشن تو اس کو مصرد کر دیا جائے گا پہلے ریکارڈ آئے گا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوگا جس کے بعد عدالت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے محلت کی استعداد منظور کرتے ہوئے مزید کاروائی جولائی کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی اور آئندہ سماد پر مریم نواز کے حلقے سے متعلق فارم فورٹی فائیو کا مصرد کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا جی تو جولائی کے آخر تک مریم نواز شریف صاحبہ کو مولے دی گئی ہے کہ وہ اپنا ریکارڈ پیش کریں جولائی کے آخر تک بڑے دن ہیں مریم نواز شریف صاحبہ اس دوران کچھ بھی کر سکتی ہیں تو ٹربیونل کو بھی مینج کیا جا سکتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ